نعمدو ونسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا واطیوا اللہ واطیوا الرسول وولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئین فردوه لاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر دالک خیر و احسن و تابیلا صدق اللہ العلی العظیم حضرات علماء کرام محترم بدرگورد دوستو اور معززین میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے اسلام پر چلنے کے اور اسلامی احکام کو اخذ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی چار شکلیں بتلائی ہیں ان شعروں میں کمی کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ان میں زیادتی کرنا بھی جائز نہیں ہے جو ان چاروں شکلوں پر مکمل رہے گا وہ اسلام پر مکمل رہے گا قرآن پر مکمل رہے گا اللہ کی حکموں پر مکمل رہے گا پہلی چیز قرآن جب کوئی مسئلہ پیش آئے قرآن سے رجوع کرے دوسرے نمبر حدیث رسول عطیو اللہ و عطیو الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں تیسرے نمبر پر علی العمر جو دینی ذمہ دار ہے علی العمر کی تفسیر زیادہ تر علماء کرام نے ہی کیا جو دینی ذمہ دار ہے تو دینی ذمہ دار میں اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابے کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں براہ راس انہوں نے دین حضور سے سیکھا ہے اور اللہ تبارک تعالی نے ان کو حضور کی صحبت کے لئے چنا تھا اور حضور نے ان پر قرآن کے سلسلے میں حدیث کے سلسلے میں دین کے ہر ہر مسئلے کے سلسلے میں مکمل اعتماد کیا ہے تو جو ہے رسول اولی الامر منکم دینی ذمہ دار پھر آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے دین قیامت تک چلتا رہے گا ترہ ترہ کے حالات پیش آتے رہیں گے ہو سکتا کہ آپس میں اختلاف ہو اور ہوگا تو فردوح اللہ والرسول قرآن کی طرف لوٹاؤ اور حدیث کی طرف لوٹاؤ قرآن کی طرف لوٹانے کا مطلب اگر وہی ہے جو عطی اللہ ہے تو پھر تو تقرار ہو جائے گا عطی اللہ براراس مسئلہ قرآن سے جو سراحتن نکلنا وہ مراد ہے اور قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ یہ وہ مسائل ہیں جو سراحتن نہیں ہیں سراحتن ثابت نہیں ہیں لیکن قرآن و حدیث سے سراحتن ثابت ہونے والے مسائل کے روشنی میں یہ ثابت ہو سکتے ہیں جن کو قیاس کہا جاتا ہے رد الفرع علالاصل فی الحکم والعلہ فقہ کے اسطلاح ہے کہ نیا مسئلہ سراحتن حکم قرآن و حدیث میں نہ ہو تو قرآن و حدیث سے جو مسئلے سراحتن ثابت ہیں انہی مسئلوں کے روشنی میں ان کو حل کرنا اس کا نام ہے قیاس یہ چار چیزیں ہوئیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر شروعی سے اور اب تک کچھ نوافیت کی بنا پر زیادہ تحقیق نہ اور فکر نہ کرنے کی بنا پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سنتوں سے گریز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے چنانچہ کسی نے لکھا کہ انہوں نے دو سو حدیثوں کی مخالفت کی کسی نے لکھا چار سو حدیثوں کی مخالفت کی آج بھی ہمارا ایک طبقہ ہے ہر مسئلے میں کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی راہ ہے جو حدیث کے خلاف ہے اس لئے آج آئیے دیکھئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عمل اور امام ابو حمیس رحمت اللہ علیہ کا ضابطہ اور امام حنیفہ کا طریقے کار حدیثوں کے سلسلے میں کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک کس شان کے ساتھ پہنچی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ نے جو حدیثوں کے بہت بڑے راوی ہیں سب سے بڑے راوی شیخ الحدیث ہیں صحابہ میں ان سے روایت نقل کرنے والے سب سے زیادہ نقل کرنے والے ابو صالح السمان الزکوان ہیں اور انہوں نے حدیثیں نقل کی حضرت سلیمان آمش سے اور انہوں نے حدیثیں نقل کی حضرت ابراہی بن نخی سے اور انہوں نے حدیثیں نقل کی اور بیان کیا حضرت حماد سے اور حماد نے پورے طور پر ان حدیثوں سے حاصل کیا سے حاصل کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اور یاد رکھئے سہائے ستہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی روایتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ روایتیں ابو صالح السمان الزقوان سے ہیں اور وہ ساری کی ساری روایتیں جو ہے سلیمان عامش اور ابراہیم نخیر و حمد کے واسطے سے صحیح سندوں اور معتبر سندوں کے واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچی ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ کا علم جو ہے وہ کوفہ تک نہیں پہنچ سکا ان کے معلومات پر اضافے کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کا علم جو ہے دو لوگوں پر منحصر رہا زیادہ تر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور نے فرمایا حضور نست علمکم من حادی الحمیرہ آدھا علم تو اس حمیرہ عائشہ سے حاصل کرو تو یہ دو آدمی مدینہ کا علم ان پر زیادہ تر منحصر ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ حضرت عمر سے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ عقیدت مطلب رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ ان سے اشتفادہ کرتے ہیں اور حضرت عمر بھی ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں چنانچہ حضرت عمر بہت سے مسائل میں ان کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی اہمیت کے حضرت عمر خود قائل ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف یہی نہیں کہ خود حضرت عمر سے استفادہ کیا اپنے شاگردوں کو بھی لاکر حضرت عمر سے ملا دیا اسود اور الگمہ ان کے معنی شاگرد ہیں وہ بھی حضرت عمر سے آ کر ملتے رہے تاکہ علم نبوت کا یہ دھارہ تیزی کے ساتھ کوفہ تک بہتا رہے اور کئی سوتوں میں اور کئی شکلوں میں بہتا رہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس نے بہت زیادہ صحبت اختیار کیا اور بہت زیادہ استفادہ کیا حضرت سیدہ آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے مدینہ کا علم بڑی شان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کے دریئے کوفہ میں منتقل ہوا اور کوفہ کے لوگوں میں ان علوم کے حامل اہم ترین حاملین میں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس لئے یہ کہنا کہ حدیثوں سے بے بہرہ ہیں وہ حدیث کی تاریخ سے خود بے بہرہ ہونے کی علامت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ حدیثوں سے اتنا نہیں کرتے ہیں حدیثوں سے توجہ نہیں کرتے شاید امام ابو حنیفہ کے بعد اب تک اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہ بولا گیا چنانچہ خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اہمیت دیکھی حدیثوں کے وہ کہتے ہیں اگر حدیث متواتر ہے یا مشہور ہے تو وہ اتنی اہم ہو جاتی اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ کتاب اللہ کی آیت کا حدیث کے دریئے منصوب کرنا جائز ہو جاتا ہے اتنی اہمیت حدیثوں کی کسی نے نہیں دی جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے اور وہ بھی یقینی ہے اور یہ بھی یقینی ہے اس لئے ایک متواتر اور مشہور ہے اس لئے ایک کو دوسرے سے منصوب کیا جا سکتا ہے اس پائے پر حدیثوں کو کھڑا کرنا یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شاہ نے دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ مرسل روایتوں پر ابھی عمل کرتے ہیں دیکھئے حدیثوں کے ذخیر میں دو طرح کی حدیث ہیں مسند حدیث ہیں جو سلسلے وار حضور تک پہنچتی ہیں اور مرسل حدیث ہیں جس میں اس راوی کا تذکرہ نہیں ہوتا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے لیکن صحابہ کے زمانے میں مسند بھی چلتی تھی اور مرسل بھی چلتی تھی گمراہ فرقے اور غلط لوگ نہیں پیدا ہوئے تھے منکرین حدیث کا وجود نہیں ہوا تھا بعد میں جب گمراہ فرقے پیدا ہوئے حدیثوں کے واضعین پیدا ہوئے تو ایمہ نے یہ شرط لگا دیا کہ مسند ہی حدیث پر اعتبار کیا جائے گا لیکن دیکھئے ایک زمانے میں مرسل حدیثوں پر اعتماد کیا گیا ہے اور ایک زمانے میں ان سے احتیاط بھی کی گئی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا وہ کہتے ہیں اگر صحابی کا مرسل ہے تو قبول کیا جائے گا اس طرح طابعی کا مرسل ہے اور وہ طابعی سقہ ہے اور سقہ لوگوں سے روایت کرتا تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا اور اگر طابعی کا مرسل ہے یا طبع طابعی کا مرسل ہے اور وہ سقہ نہیں ہے اور یہ سقہ لوگوں سے روایت نہیں کرتا تو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے قرون سلاسہ کے بعد صحابہ طابعین اور طبع طابعین کے بعد اگر کوئی مرسل رد حدیث نقل کرتا مرسل ہے ان کا تو اس کو بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کہا قبول دیکھئے مرسل کو قبول کر کے کہ حدیثوں کے بہت بڑے حصے کو محفوظ کر دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نے اور جو لوگ مطلقا مرسل کو قبول نہیں کرتے وہ حدیثوں کے بہت سارے زخیرے سے خود بھی محروم ہو جاتے ہیں اور امت کو بھی محروم کر دیتے ہیں یہ احتمام حدیثوں کا اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کہتے ہیں مجہول صحابی کی روایت کبھی اعتبار کیا جائے گا فقہہ کی اس طلاب میں مجہول صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بہت کم صحبت اٹھائی ہو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں اس نے نقل کی ہوں مثال کے طرح کو نام لیتے ہیں سلمہ ابن محبق کا اور سلمہ ابن وابسہ ابن جو سلمہ کا اور اسی طرح سے ابن محبق اور اسی طرح سے اور چند صحابہ ہیں جن سے ایک دو روایت نقل ہے لیکن وہ بھی صحابی ہیں اگر متلقن چھوڑ دیا جائے گا تو حدیثیں ضائع ہو سکتی ہیں حدیثوں کا وہ حصہ ختم ہو سکتا ہے جو صرف انہی سے ملقول ہے امام ابو حنیفہ نے اس حصے کو بھی ضائع کرنا گوارہ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجہول ایسا ہے کہ بڑے بڑے صحابی اس کی تائی کرتے ہیں تو اس کی روایت کو مانا جائے گا اور اگر یہ تائی تو نہیں کیا لیکن بڑے بڑے صحابہ فقہ کے پاس اس مجہول کی حدیث پہنچ گئی اور اس نے رد نہیں کیا تب بھی اس کو قبول کیا جائے گا کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا تب بھی قبول کیا جائے گا سب لوگوں نے رد کر دیا تو نہیں قبول کیا جائے گا اور اسی طرح سے قرون سلاسہ کے بعد کا اگر کوئی مجہول راوی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا کتنا احتمام فرمایا کہ غلط آنے سکے اور صحیح جانا سکے یہ شان ہے امام اگو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اسی طرح سے وہ قول صحابی جو مدرک بالقیاس نہ ہو یعنی اقل سے وہ بات نہ سمجھی جا سکتی ہو اور وہ قول صحابی ہے اور صحابی نے اس کی نسبت حضور کی طرف نہ کر کے اپنی طرف سے بیان کیا ہے امام اگو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا تھے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا کیوں اس لئے کہ وہ صحابی نے جو حدیث بیان کی ہے وہ قیاس میں آنے والی نہیں ہے اقل میں آنے والی نہیں ہے تو یقینا سنا ہوگا اس نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو صحابی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اندازے سے کہہ رہا ہے اور صحابی کے لئے ممکن نہیں کہ اندازے سے کوئی حدیث بیان کرے اس لئے کہ اس نے سن رکھا ہے جو مجھ پر جھوٹ حدیث بات دے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو اب صحابی جو بات کہہ رہا اور دینیات کے سلسلے میں کہہ رہا اور مضدق بالقیاس نہیں ہے تو اس کی بنیاد سما کے علاوے کچھ نہیں ہے اگرچہ صحابی نے سما کا تذکرہ نہیں کیا امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کا بھی لحاظ کیا چنانچہ جو ہے حیج کے کم سے کم مدت تین دن ہو اس میں حضرتِ انس کے قول کو نقل کیا زادے سے زادے مدت دس دن ہوگی اس میں حضرتِ عثمان کے قول کو نقل کیا اسی طرح سے مہر جو ہے شادی میں کم سے کم دس دن ہوگی اس سے کم مہر نہیں ہوگی اس میں انہوں نے حضرتِ علی کے قول کو اختیار کیا ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیثوں کا کتنا احتمام کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں احتمام کی آخری سے آخری سے آخری جو سلسلہ ہو سکتا اور آخری سے آخری کوشش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے امام حنیفہ کو اس مقام تک پہنچایا ہے وآخر دعوانانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ